اتر پردیس کے گازی آباد میں ایک گاؤں ہے ڈاسنا اس ڈاسنا میں ایک دس اکڑ کا پریسر ہے یہاں پر دیوی کا مندیر اور مٹھ بھی ہے اور اس مندیر کا نام ہے شیو شکتی دھام اب سے کچھ مہینوں پہلے تک اس مندیر کے گیٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا اندر آنا سخت منع ہے اسی دھام کے اندر ایک ڈھونگی اور پاکھنڈی بابا ہے جس کا نام ہے یتی نرسمحانند سرسوٹی یہ وہی نرسمحانند ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیا کرتا ہے اور اس بار اس پاکھنڈی نے اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپتی جنک ٹپنیاں کی ہے جس کی وجہ سے پشچیمی اتر پردیس کے کئی جلوں میں تناؤ کا محول بھی بنا ہوا ہے تو آج کی یہ ویڈیو اسی ٹوپک پر ہونے والی ہے کہ کون ہے یہ یتی نرسمحانند سرسوٹی کیا بیک گراؤنڈ ہے کیوں یہ قانون کے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاتا ہے کیا اس کو ابھی تک پولیس نے اریشٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے کس طرح سے مسلم یوت ایسے لوگوں کے جال میں فز جاتی ہے کس طرح سے ہمیں اس جال سے بچنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانا ہے اور کس طرح سے ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور دوستو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سبھی کو ایک سکرین ریکوڈنگ دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ جیسے ابھی یتی نرسیم حاند کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس میں پیغمبر حضرت محمد کے بارے میں آپتی جنک ٹپنیاں کی گئی تھی تو ایسی ویڈیو اگر ہمارے سامنے آ جائے کسی بھی شوشل میڈیا پر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے اس ویڈیو کا مہین پر خاتمہ کرنا چاہیے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے اب پھر سے ہم بات کر لیتے ہیں یتی نرسیم حاند سرسوٹی کے بارے میں جب کوئی ڈاسنا کے اس مندیر میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یتی نرسیم حاند سے ملنا ہے تو اس کو ملنے تو دیا جاتا ہے لیکن ایک خاص سیکیورٹی پرکریا سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ملنے والے ویڈیو کو ایک الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا جاتا ہے جس میں ایک ٹیبل ہے کڑسی ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ ہے وہیں پر یہ بابا آ کر لوگوں سے ملتا ہے جس وقت یتی نرسیم حاند کسی سے ملتا ہے تو اس ٹیبل پر اس کی ایک پشٹل رکھی ہوتی ہے جب اس پشٹل کے بارے میں پترکاروں نے سوال کیا تو یتی نرسیم حاند نے کہہ دیا یہ میں اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھتا ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ بنا رہتا ہے اس لیے مجھے یہ ایسا کرنا پڑتا ہے سوامی یتی نرسیم حاند سرسوٹی جس کا اصلی نام ہے دیپک کمار تیاگی اس کی عمر لگ بگ 61 سال کے آس پاس ہو چکی ہے اور یہ میرٹ کا رہنے والا ہے اور اس کے دادا رگویڈ سنگھ تیاگی ایک کانگریس کے نیتہ رہ چکے ہیں اور دیپک کمار نے اپنی شروعاتی پڑھائی ہاپور میں ہی شروع کی تھی اس کے بعد موسکو سے کیمیکل ٹیکنالوجی کی پڑھائی کی اس کے بعد موسکو اور لندن میں نوکری بھی کی ہے اور جب سال 1996 میں دیپک کی ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کو انڈیا واپس آنا پڑا اور پھر اس کے بعد ہی دیپک نے اپنا قدم راجنیتی میں اتار دیا دیپک کے مند میں آشا تھی میرٹ کا سانسد بننے کی دیپک نے سماجوادی پارٹی کو جوئن کیا اور پھر اس کے تین مہینے بعد ہی استفعہ دے دیا سال 2000 آتے آتے پتنی اور بیٹے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور پھر ان کے ماتا پتانے بھی دیرے دیرے دوری بنا لی تھی کیونکہ پریوار نہیں چاہتا تھا کہ دیپک راجنیتی میں آئے ایک آوارہ جانور کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے دیپک ڈاسنا میں موجود شیو شکتی دھام میں شرن لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اس کو شرن بھی مل جاتی ہے پھر دیپک کمار نے سال 2007 میں پوری طرح سے سنیاس لے لیا اور اس مندر کا پجاری بن گیا اور اسی سال اپنا نام بدل کر دیپیندر نارائن سنگھ کر لیا اور پھر اس کے ایک سال بعد ہی اس نے اپنا نام بدل کر یتی نرسمحاند گری کر دیا اور اس وقت سے لے کر اب تک اس کو لوگ یتی نرسمحاند گری کے نام سے جانتے ہیں لیکن آج کل اب فیلال جو نام چل رہا ہے وہ اس کا نام چل رہا ہے یتی نرسمحاند سرسوتی سوامی یتی نرسمحاند سرسوتی اپنے نام کے آگے سوامی لگانے والے اس آدمی کو ہمیشہ اپنے دھرم کی اچھائی پیش کرنی چاہیے اور اسی کو پرموٹ کرنا چاہیے لیکن یہ ایسا نہیں کرتا ہے یہ تو اسلام دھرم کو لے کر مارنے کاٹنے کی بات کرتا ہے اور بھڑکاؤ بیان دیتا ہے جیسے کی انیس ستمبر کو گازی آباد میں ہندی بھون میں ایک سمارو ہو رہا تھا جس میں یتی نرسمحاند کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اور جب یتی نرسمحاند کا نمبر آیا تو اس نے مائک پر کھڑے ہو کر پہلے تو راون اور اس کے بھائی کی تعریف کرنی شروع کر دی اور پھر اس کے بعد اسلام کے پیغمبر حضرت محمد اور پویتر قرآن پر آپتی جنک ٹپنیاں کرنی شروع کر دی اور اس کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد مسلم سمدائے کے لوگوں میں آکروش بھر گیا اور پھر جگہ جگہ مشلمانوں نے پردشن کرنا شروع کر دیا بلند شہر میں پردشن ہوا سہارنپور میں پردشن ہوا ممبئی میں پردشن ہوا گازی آباد میں پردشن ہوا حیدر آباد میں پردشن ہوا مہاراشت میں پردشن ہوا میرٹ میں بھی پردشن دیکھا گیا مراد آباد میں بھی پردشن دیکھا گیا اور ممبئی میں بھی پردشن یتینر سیمحانند کے خلاف جورو پر تھا لیکن پولیس پرساسن بھی کیسا انصاف کر رہی ہے یتینر سیمحانند آپتی جنک ٹپنیاں کرتا ہے اور مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں پردشن کرتے ہیں لیکن پولیس پرساسن آواز اٹھانے والوں کو پردشن کرنے والوں کو اور کسی کسی زلے کے اندر ساٹھ ستر لوگوں پر کیس درج کیا گیا ہے لیکن اب میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے چاہے آپ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہو یا مسلمان ہو سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی بھی دھرم کا دھرم گروہ بنتا ہے تو کیا وہ دوسرے دھرم کی برائی کرتا ہے یا اپنے دھرم کی باتیں بتاتا ہے آپ میں سے پچانویں پرسنٹ لوگ یہی کہیں گے کہ ہر دھرم کا دھرم گروہ اپنے دھرم کی باتیں بتاتا ہے تاکہ انسان صحیح راستے پر چل سکے لیکن یہ یتینر سمحاند نہ جانے کیسا سوامی ہے یہ اپنے دھرم کی کوئی بات نہیں بتاتا ہے لیکن اسلام دھرم پر آپتی جنک ٹپنیا کرتا ہے بڑکا و باشن دیتا ہے کہیں پر تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے کہیں پر ہتیار اٹھانے کی بات کرتا ہے کہیں پر مسلمانوں کو کھلن کھلہ کٹنے کی بات کی جاتی ہے اور یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی یتینر سمحاند نے بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں جیسے کہ ہمارے دیش کی آن بان اور شان ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جیسی ہستی کو بھی اس نے نہیں چھوڑا ہے گاندی جی کے اوپر بھی آپتی جنک ٹپنیا کی ہے اور سی اے میوگی عدیتینات کے اوپر بھی آپتی جنک ٹپنیا کی ہے اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اس بابا نے آپتی جنک ٹپنیا کی ہے جب جگہ جگہ سے مسلمانوں کے دوارہ یتینر سمحاند کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے لگی تو اس کے بعد یوپی پولیس کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یتینر سمحاند کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ایف آئی آر تو یتینر سمحاند کے خلاف پہلے بھی بہت ہو چکی ہے میں آپ سبھی کی نولیج کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں یتینر سمحاند کے اوپر تیہیس سے زیادہ کیس چل رہے ہیں جس میں ہتیا کی کوشش کرنا اپہارن کرنا لوٹ کرنا پبلک پر آپتی جنک ٹپنیا کرنا دھارمک ہیٹ سپیچ کرنا مار کاٹ کرنے کی بات کرنا یہ سبھی ملا کر یتینر سمحاند کے اوپر لگ بھگ تیہیس چوبیس کیس چل رہے ہیں پھر بھی یہ یتینر سمحاند بہت ہی آسانی سے جیل سے چھٹ جاتا ہے نہ جانے کیسے لیکن اس بار میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یتینر سمحاند کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اگر آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے مسلمان ایسے لوگوں کے جال میں فس جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ لوگ مائک پر کھڑے ہو کر اسلام کے بارے میں آپتی جنک ٹپنیاں کرتے ہیں اس کے بعد کوئی ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ویڈیو جب شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے تو میرے یا آپ جیسے کسی مسلمان کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور جب ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے بارے میں آپتی جنک ٹپنیاں کی گئی ہیں جس کو دیکھ کر ہم مسلمان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کے خلاف بول رہا ہے اور ہم لوگ ایموشنل میں ہو جاتے ہیں اور ایموشنل میں ہونے کے بعد ہم لوگ فوراں اس ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں اب میں آپ سبھی کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنے کے لیے ایک الگوریدم ہوتا ہے اور اس الگوریدم کا کام ہوتا ہے کہ ویڈیو وائرل کرنا اب یہ الگوریدم کام کیسے کرتا ہے میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھ لیا اور وہ ویڈیو آپ نے شیئر کر دی یا اس میں ایک کمنٹ کر دیا یا اس کو پورا دیکھنے کے بعد لائک کر دیا اور پھر کسی دوسرے آدمی نے اس ویڈیو کو دیکھا اس نے بھی اس پوری ویڈیو کو ووچ کر لیا اور پھر اس کے بعد کہیں اور شیئر کر دی پھر تیسرے آدمی نے بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا اور اس میں ایک کمنٹ کر دی یعنی کہ کل ملا کر جب تک جتنا زیادہ اس ویڈیو کو پورا دیکھا جائے گا اور جتنی زیادہ اس میں کمنٹ ہوں گی تو الگوریتم کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ اس ویڈیو میں کچھ بات ہے یہ ویڈیو لوگوں کو پسند آ رہی ہے اسی لئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اس پہ کمنٹ آ رہی ہے اس پہ لائک آ رہی ہے تو الگوریتم کیا کرتا ہے ان سب کو دکھانے کے بعد اس ویڈیو کو اور ایک ہزار لوگوں کو دکھانے کے لیے آگے بھیج دیتا ہے جو کہ بلکل نیو ہوتے ہیں جب نئے آدمیوں کے سامنے وہ ویڈیو جاتی ہے ایک ہزار لوگوں میں سے سو لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور انہوں نے یہی حرکت کی کہ ویڈیو کو شیئر کر دیا اس پہ کمنٹ کر دی یا اس ویڈیو کو لائک کر دیا تو پھر سے الگوریتم کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں لوگوں کو پسند آنے والی چیز ہے تو وہ پھر اور دس ہزار لوگوں کو دکھائے گا پھر ایک لاکھ لوگوں کو دکھائے گا اور اسی طرح سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے ہر ایک پلیٹ فورم پر ہر ایک شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کا یہی فنڈا ہے اور وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ویڈیو اپلوڈ کرے ہم اور وائرل کرے مسلمان لیکن اصلی طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ویڈیو کو دیکھا اور شیئر کر دیا اصلی طریقہ بھی میں آپ سبھی کو آگے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ اس جال میں کس طرح سے فس جاتے ہو جب کوئی ویڈیو آپ شیئر کرتے ہو یا کسی ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر آپ گلی وغیرہ دے دیتے ہو تو پھر اس کے بعد کوئی بھی دوسرے درم کا پڑھا لکھا ہوئے اکتی آپ کی اس کمنٹ کو دیکھتا ہے آپ کی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے جو آپ نے شیئر کی ہے اور اس کا شکرین شوٹ لے لیتا ہے اور اس کو ٹوٹر پر جا کر اپلوڈ کرتا ہے اور ساتھ میں پولیس کو بھی ٹیگ کر دیتا ہے جیسے ہی ٹوٹر پر پولیس کو ٹیگ کیا جاتا ہے پولیس فوراں ایکشن میں آ جاتی ہے اور فوراں آپ کے خلاف کیس درج ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ہمسہ فیلانے میں مدد کی ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لینا سروے کر کے دیکھ لینا بھارت کے اندر روزانہ دس پندرہ لوگ ایسے بے گناہ جیل میں چلے جاتے ہیں پولیس کے حق تو چڑھ جاتے ہیں جو صرف سوسل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں یا تفریح مزاک میں آ کر یا گصے میں آ کر ویڈیو کے اندر یا کسی پوسٹ کے اندر جا کر گالی دے دیتے ہیں تو ایسے آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ تھوڑے بہت پڑے لکھے ہیں اور موبائل کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں اور شوشل میڈیا کو اچھے سے چلانا جانتے ہیں تو آپ بھی کسی بھی آپتی جنک ویڈیو پر ریکوٹ درج کر سکتے ہو دوستو پنجاب کے ایک مولانا ہے جنہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے اور بہت بڑھے بات کہی ہے اور میں ان سے بہت زیادہ سہمت ہوں اور آپ کو بھی سناتا ہوں اور اس کی یہ بات کہ انہوں نے کیا کہی ہے آپ سے مخاطف ہو جی ہاں آپ ہی کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو آپ نے ہاتھ میں موبائل پر رکھا ہے اور بینہ سوچے سمجھے اس کا استعمال کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ جب بھی موبائل پر یا سوشل میڈیا کے کسی پلی فارم پر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیادوی کرنے والے کسی بھی ملون گستات کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو اس کو کبھی شیئر نہیں کیا جاتا بلکہ جس بھی چینل کے ذریعے اور جس بھی رابطے کے ذریعے وہ ویڈیو آتی ہے جو لوگ اس کو پھیلانا چاہتے ان کی آن لائن ڈیپورٹ کی جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی کو پھیلائی نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو روکا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کرنے میں دیکھ رہا ہوں کل سے کہ نعوذب اللہ علیہ السلام کی شان میں جس بیادب میں جو کی بار بار گستاکیاں کرتا آرہا ہے اس نے جو تازہ بتمیزی کی ہے تو اس کو بہت سارے مسلمان جو ہیں گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں جو کی بلکل ایک غلط طریقہ کار ہے آپ جہاں سے ویڈیو آ رہی ہے اس چینل کو بلوک کیجئے اس چینل کی ریپورٹ کیجئے گستاک کے ساتھ مقدمہ درج کروانے کے ساتھ چلیے دوستو اب آپ اس ریکوڈنگ کو بھی دیکھ لیجئے میں نے اس میں بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے کسی بھی ویڈیو پر ریپورٹ کی جاتی ہے دوستو اب جب میں آپ سبھی کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کسی بھی ویڈیو پر ریپورٹ کی جاتی ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک سوشل میڈیا لیتا ہوں انشٹاگرام کو لے لیتا ہوں ہر ایک سوشل میڈیا پر یہی طریقہ ہوتا ہے ویڈیو میں ریپورٹ کرنے گا ٹھیک ہے نا تو آپ اس چیز کو سمجھ لے نا اب میں یہ ویڈیو والے اپشن پر آ گیا ہوں اب دیکھئے یہ یہاں پر ویڈیو چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اٹھا دیجئے گرین سکرین پہے اب مان لیجئے کہ یہ ہی ہے وہ ایک ویڈیو لے لیتا ہوں میں کوئی سی بھی یہ والی لے لیتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے یہ ویڈیو میں نے لیئے دیکھ رہے ہیں آپ نیچے یہ یہاں پر 3 ڈوٹ ہے یہاں پر ہمیں ٹچ کرنا ہے تو دیکھو سب سے پہلے یہ آئے گی فائل کھل کر اور دیکھو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے آپ کو یہ جو لکھا ہوا ہے آنکھ بند رہی ہے یہ نوٹ انٹرسٹڈ سب سے پہلے تو آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اس پہ ٹچ کرنے کیسے کیا ہوگا اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آنی بند ہو جائے گی یعنی کہ آپ انٹرسٹ نہیں ہو ایسی ویڈیو دیکھنے میں تو آپ کی سیفٹی ہو گئی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ریپورٹ لکھا ہوا ہے ہر ایک شوشل میڈیا پر اس طرح سے لکھا ہوا آتا ہے تو آپ کو ریپورٹ پہ کرنا ہے ریپورٹ پہ جانے کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو بہت شارہ اوپشن دکھائی دیں گے کہ کس کیٹیگری کے آپ کو یہ ویڈیو لگ رہی ہے اب میں مثال کے طور پر لے لیتا ہوں اس کے میں یہ فروڈ ہے تو اسی پہ چلتے ہیں اس کے میں کس طرح کا اس کے میں فروڈ اور اس کے میں تو اسی طرح سے ریپورٹ کی جاتی ہے اب میں آپ کو بتا دوں تو اس میں جو دیکھا گیا تھا ہیٹ سپیچ والا تھا وہ جیدہ تک جو ویڈیو ہے ہیٹ سپیچ کیا ہے تو اس میں یہ رابوائی لیچ اینڈ ہے ہیٹ پہ ٹچ کر دیا ہم نے یہ لکھا ہوا ہے دیکھو ہیٹ سپیچ اور سائم بور یہاں پہ ہم نے ٹچ کر دیا ہے اس نے بول دیا ہے ٹھینک یو آپ نے جو ریپورٹ کیے تو اسی طرح ریپورٹ ہوتی ہے اور یہی سے یہ سب میٹ کر کے ریپورٹ چل جائے گی اور اور اب اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک تو یہ اس طرح کی ویڈیو میرے پاس آنی بند ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہو جائے گا کہ اب سے اس چینل کی کوئی بھی ویڈیو میرے سامنے نہیں آئے گی اور انسٹاگرام کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہاں اس میں ریپورٹ کی گئی ہے کچھ گڑ بڑ ہے تو جیسے ہی دس بارہ بیس پچاس لوگ ریپورٹ کریں گے تو فوراں انسٹاگرام اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دے گا اپنے سوشل میڈیا سے بلکل ختم کر دے گا ٹھیک ہے نا دوستہ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آپ کو ایسی ہی نولیج ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے